السلام علیکم ایوریون آپ لوگ کے ساتھ کمپلیٹ ویڈیو شیئر کروں گی کہ جینت مرزا علیشبہ انجم جپان سے واپس پاکستان آ چکی ہیں اور جو علیشبہ انجم کے فیانسی ہیں انہوں نے سرپرائز دیا ہے علیشبہ انجم کو کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل بتاؤں گی آپ لوگ کے ساتھ روم کی مکمل ویڈیو شیئر کی ہے مزید ویڈیوز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کمرے کو سجایا ہوا ہے پھولوں سے آپ لوگ انہیں مکمل ویڈیو دیکھا ہوگا مزید دی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنت مرزا اور علیشبہ انجم ایک ہی روم میں رہتی ہیں اور دونوں بہنیں جپان تھی کافی مہینوں سے جیسے ہی واپس آئی تو جنت مرزا کا جو کمرہ ہے اور علیشبہ انجم کا وہ پھولوں سے سجا ہوا تھا جنت کو لگا کہ عمر بڑھ کی طرح سے یہ سرپرائز ہے ان کے لیے لیکن جو پکچرز آپ لوگ کے ساتھ میں دکھا رہی ہوں شوک کر رہی ہوں تو یہ جی آفان ملک نے علیشبہ کے لیے سرپرائز پلان کیا ہوا تھا جس کو علیشبہ انجم دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوئی ہے لیکن جنت مرزا کہیں کہیں پہ اداس بھی ہیں مایوس بھی ہیں کیونکہ ابھی تک ان کی عمر بڑھ سے ملاقات نہیں ہوئے اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا سرپرائز ارینج کیا ہوا تھا اور لیکن ظاہر سی بات ہے بہنیں ہیں پیار بہت زیادہ ہے لیکن دل میں تھوڑی سی حسدہ جاتی ہے کہ میرے لیے بھی ایسا سرپرائز پلان کیا ہوتا عمر بڑھ نے اور ایک بات آپ لوگوں کو یہاں پہ کلیر کرتی جاؤں کہ عمر بڑھ اور جنت مرزا کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی کوئی بریک اپ نہیں ہوا دونوں ساتھ میں بہت زیادہ خوش ہیں دونوں کی صلح ہے لڑائی نہیں ہوئی جو ویڈیوز لوگوں نے وائرل کی تھی وہ فیک تھی ابھی بھی جنت مرزا اور عمر بڑھ دونوں بہت زیادہ خوش ہیں ہو سکتا ہے کہ عمر بڑھ اپنی کسی مصروفیات میں بیزی ہوں گے جس وجہ سے وہ نہیں آ سکے لیکن اگر وہ آئیں گے تو آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی ویڈیوز شیئر کروں گی یہاں پہ جنت مرزا نے بھی ویڈیو روم کی بنا کے شیئر کی ہے اپنی سٹوری پہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں کہ وہ خوش بھی ہو رہی ہے اپنی بھین اور بھین آئی کے لیے اور ساتھ میں انہوں نے لکھا کہ اب کمرہ بھی تم دونوں نے ہی صاف کرنا ہے کیونکہ ان دونوں کا سرپرائز تھا تو جی آپ لوگ کے یہ سرپرائز دیکھ کے کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور علیشبہ انجم جنت مرزا کے آپ لوگ بھی فین ہیں یا نہیں اور یہاں پہ علیشبہ انجم دکھی ہو گئی تھی سیڈ ہو گئی تھی کہ کتنا اچھا سرپرائز پلان کیا فان ملک نے تو یہ کپل آپ لوگ کو کیسا لگتا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتی ہوں نیکس فیڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ